اقتدار کی جنگ میں کون ہوگا فاتحے سیاسی بسات پر کس کی چال ہو کی کامیہ الیکشن میں دن رہ گئے صرف دو انتخابی مہم کے آخری چوبیس گھنٹے الیکشن کی گہمہ گہمی عروش پر سیاسی سرگرمیوں جلسوں ریلیو میں تیسی آگئی امیدواروں کی ووٹرز کو رام کرنے کی کوششیں نون سٹاپ ڈور ٹو ڈور مہم ووٹروں کو الیکشن جیت کر مسائل حل کرنے کی یقین دھیانیاں انتخابی ننگل جیتنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا ایڈی چوٹی کا سور بانی پی ٹی آئی کی سزا اور ناہلی قدرت کا جواب ہے نواز شریف کا نکالنے والا تاہیات ناہل ہو چکا ہے مجھے ساری زندگی کے لیے ناہل کرنے والے خود استیفہ دے رہے ہیں جو اگلا چیف جسٹس بننے والا تھا وہ بھی استیفہ دے کر گھر چلا گیا دال میں کچھ کالا ہے اور چور کی دھاڑی میں تنکہ ہے سابق وزیر آسم نواز شریف کا مری کے جی پی او چوک میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ملک میں بجلی سستی کی جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا مجھے نکال کر وہ میری جگہ کس کو لائے آٹھ فروری کو تیروں کی بارش ہوگی نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کریں گے میاں صاحب کو پتا لگ جائے گا عوام کس کے ساتھ ہیں میاں صاحب نے دھاندلی سے الیکشن جیتا تو مضاہمت کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں ریلی سے خطاب بولے میاں صاحب اب ذاتی دشمنی والی سیاست کر رہے ہیں نواز شریف ووٹ کو عزت دو والی نہیں آئی جی آئی والی سیاست کر رہے ہیں عوام آٹھ فروری کو ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے تحریک انصاف حکومت بنائے گی عوام ہمیں دو تیہائی اکثریت سے جتوائیں گے نواز شریف کا ملک سے باہر جانا بھی متنازی اور واپس آنا بھی متنازی ہے الیکشن کے بعد مریم کے پاپا بولیں گے مجھے کیوں نکالا بریسٹر گوھر کا بونیر میں جلسے سے خطاب بولے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں کیا عزت نظر بند یا گریفتار ہے بانی پی ٹی آئی پر جالی کیس بنائے گئے بانی چیئرمن کو عوام سے دور کیا جا رہا ہے اور عوام کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہو گئے مرپور خاص میں پی ایس چیالیس سے پاکستان پی پس پارٹی کی امیدوار سید زلفکار ریلی شاہ پر فائرنگ شدید زخمی حالت میں ہیدراباد جسٹک اسپتال منتقل پی پی ایمیدوار کے کافلے پر ہیدراباد سے گزرتے ہوئے فائرنگ کی گئی زلفکار ریلی شاہ کندے پر گولی لگنے کا باعث زخمی ہوئے اسپتال میں سیکڑوں کارکنان سمیت زلعی کے عادت پہنچ گئی شدید غم و غصے کا اظہار پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ملکی خودمختاری کی خلاف ورزی پر بھرپور فوجی طاقت سے جواب دیں گے آرمی چیف سید آسی مونیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام بولے بھارتی دہشتگردی معمول بن چکی ہے بھارت معصوم پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے بھارت کی دیگر ممالی کے عمور میں مداخلت بے ناقاب ہو چکی ہے بھارتی ریاستی دہشتگردی عالمی قوانین کے منافی ہے قوم کو فیصلہ کرنا ہے شیئر کی صحیح جگہ پنجرہ ہے کہ آج نواز شریف اور زرداری کے پاس ناجائز دولت نہ ہوتی تو یہ کانسلر بھی نہیں بن سکتے تھے امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ لاہور میں یوم ایک جہتی کشمیر ریلی سے خطاب بولے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ووٹ دینا کشمیریوں اور فلسطینیوں کو زخموں پر نمک پاشی ہے دونوں جماعتوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے کشمیر اور فلسطین کے آزادی کے لیے کیا کیا تیر اور شیئر کو ووٹ دینے کا مطلب کرپشن کو ووٹ دینا ہے ہم حکومت میں آ کر قرآن و سنت کا نفاظ کریں گے اور سعودی اور سعودی نظام کا خاتمہ کریں گے آئی ایم ایف کو الویدہ کہیں گے ہر بچے کو پڑھائیں گے اور ہر نوجوان کو روزکار دیں گے موسیقی